ہیلو پرینڈز میری دیسی کشن میں آپ کا سواگت ہے اور آج میں مکی کے روٹی بنانے جا رہی ہوں اس کے لئے میں نے یہ ایک کٹولی مکی کا آٹا لیا ہے اس کو میں نے چھان لیا ہے اور یہ آدھا کا پانی لیا ہے ہلکا گنگونا مکی کے آٹے کو گوننے کے لئے تھوڑا ہلکا گنگونا پانی لینا چاہیے اس سے یہ اچھے سے مکس ہو جاتا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے رہی ہے اور اس کو بیچ میں سے کٹ کٹ کے دو حصوں میں اس کو ہم جوڑتے ہیں ہتیلی کی ہلپ سے اور دیکھئے فرنڈز یہ میرا آٹا گنگ رہا ہے یہ ہتیلی کی ہلپ سے ہم اس کو کٹ کٹ کے اور پھر مکس کرتے ہیں دو حصوں میں ہم اس کو ڈیوائیڈ کر کے پھر اس کو مکس کرتے ہیں اب میں ان کو ہاپ ہاپ کٹ کے اس کے دو پیڑے بنا لیتی ہوں اب ہم انگوٹھے اور فنگر کی ہلپ سے اس کی لوئی بنا لیتے ہیں ہنسے اور ہاتھوں میں تھوڑا پانی لگا لیتے ہیں یہ دیکھئے فرنڈز اور دونوں ہاتھوں میں باری باری سے اس طریقے سے ہم اس کو بڑھاتے رہتے ہیں یہ دیکھے فرنڈز میری روٹی بن گئی ہے مکی کی یہ دیکھے فرنڈز تاوہ گرم ہو گیا اور ہم نے اس کے پر ڈال دی ہے اس پہ میں نے تھوڑا سا گھی لگا لیا ہے اسے یہ چپکے گی نہیں ایسی ہم دوسری روٹی بھی بنا لیتے ہیں تھوڑا ہم پانی لگا لیتے ہیں ہاتھ پہ انگلیوں اور ہتیلی کے ہپسے اس کو بڑھاتے رہتے ہیں یہ دیکھیں میری روٹی سک گئی ہے ہم اس کو پلٹ دیتے ہیں دونوں سائیڈ سے ہم سیکھ لیتے ہیں یہ میں نیچے گیس پہ سیکھ رہی ہوں اس کو تھوڑی تھوڑی دیر میں پلٹتے رہی ہے اس کی کناری بھی سیکھتے رہی ہے اس کو تھوڑا کھڑا کر کے چاروں طرف سے اچھے سے سیکھ جائے گی یہ ہماری دوسری روٹی دیکھیں یہ بھی کتنی اچھی بن گئی ہے اس کو بھی ہم سیکھ لیتے ہیں دیکھیں میری روٹی سک گئی ہیں اب میں دیسی ہی لگا رہی ہے دیسی ہی لگا لیتے ہیں میری مکی کی روٹی تیار ہیں پرینڈز آپ بھی بنائیے دیسی ہی لگا ویدیو 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 ویدیو